مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بعض اوقات کچھ لوگ نیوتا نہ ہونے کی وجہ سے شادی میں شرکت نہیں کرتے کیا شادی میں شرکت کرنے کے لیے نیوتا کا ہونا ضروری ہے؟ برائے کرم وضاحت فرما دیجئے شادی میں شرکت کے لیے تو نیوتا کا ہونا ضروری نہیں ہے در حقیقت تو شادی میں یا ولی میں کی دعوت کو جو قبول کیا جائے وہ سنت کے اعتبار سے قبول کیا جائے ولی میں کی دعوت کے بارے میں خاص طور پر کہا گیا کہ اس کا انکار بندہ نہ کرے بلکہ سنت کی نیت سے اس دعوت کو قبول کرے اور اس میں شریک بھی ہو جبکہ وہاں پر کوئی ناجائز چیز نہ ہو لیکن جو فی زمانہ صورتحال ہے کہ لوگ اس وجہ سے نہیں جاتے کہ وہاں پر نیوتا دینا پڑے گا اب کوئی مجبور ہے اس کے پاس جو ہے وہ پیسے نہیں ہیں تو وہ نہیں جائے گا یا کوئی اس وجہ سے نہیں جاتا کہ مجھے وہ زیادہ دینے پڑیں گے تو نیوتا کی جو شرعی حیثیت ہے اس پر علماء نے بتفصیل بیان کیا کہ دو صورتیں ہیں بعض صورتوں میں تھی نیوتا کرز ہے اب جس صورت میں کرز ہے یہ شادی میں جائے یا نہ جائے بہرحال اس کرز کی ادائیگی تو اسے کرنی پڑے گی کہ اگر شادی میں نہیں بھی جاتا تو اس کرز کی ادائیگی کر دے جیسا کہ بعض گھرانوں کے حوالے سے جو ہے وہ پتا بھی چلا کہ اب فی زمانہ آپ کو پتا ہے کہ شادیوں کے اندر جو ہے وہ بے پردگی عام ہے اب چونکہ لیندین تو پرانے چل رہے ہیں چل رہے ہیں تو اب اگر شریک نہ ہو تو یہ باتیں بھی اٹھتی ہیں کہ لو جانا آپ دینا تھا نا اس پر یا سے نہیں غائب ہو گیا تو اب وہ یہ کرتے ہیں کہ شادی سے ایک دو دن پہلے جا کر ان کے گھر میں جا کر دے دیتے ہیں کہ جو لیندین تھا وہ ہم جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں تو وہ تو ادائیگی ضروری ہے آپ کسی ویسے شرکت کر سکے یا نہ کر سکے جو کرز والی صورت ہے وہاں جہاں کرز نہیں ہے وہاں فقط تحفہ ہی تھا تو وہاں پر آپ پر ادائیگی ضروری نہیں ہے تو آپ شادی میں جائیں یا نہ جائیں بہرحال دونوں صورتوں کے اندر جہاں کرز نہیں ہے وہاں پر ادائیگی بھی ضروری نہیں ہے اور جہاں کرز ہے تو وہاں اگر نہیں بھی جاتے تو بھی اس کی ادائیگی آپ کو کرنی ہوگی اب یوں ہو سکتا ہے کہ یا تو آپ اسی وقت کر دیں جو میں نے طریقہ بتایا کہ آپ الگ سے جا کر وہاں پر دے دیں یا پھر میرے خیال سے یوں ہوتا ہے کہ وہ بعد میں جو پھر اگلی تقریب آئے گی اس میں یہ ڈبل بڑھ جاتا ہے تو وہاں پر دینا ہوگا تو بہرحال دینا ہوگا جو کرز والی صورت ہے اس کے مطابق